موسیقی عیشہ کی تطہیر میں اللہ آمینہ کی تقدیر میں اللہ لا الہا اللہ لا الہا کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی اور ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا اور امیروں کچھ نہ دو تانے تو نہ دو ان غریبوں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا یقینا دوستو اس ملک میں بسنے والا ایک ایک مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو اکثریت اس ملک میں بسنے والے کی وہ ہے جو اس ملک کے اندر پیار محبت امن شانتی اور بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس ملک میں نفرت کی بات کرتے ہیں لیکن جب اکثریت غالی باتی ہے جو لوگ اس ملک سے سچی محبت کرتے ہیں جو اس ملک کو جی جان سے پیار کرتے ہیں جب ان کی اکثریت غالی باتی ہے تو یہ مٹھی بھر قسم کے لوگ جو ملک میں نفرت کی بات کرتے ہیں وہ ہوا ہوای ہو جاتے ہیں یقیناً اس ملک میں بسنے والا مسلمان ہو ہندو ہو سکھو عیسائی ہو سب کا یہ پیغام ہے جس کو کبھی شاعر نے کہا تھا کہ ایک دوجہ سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں اور ہندو مسلم مل کے سب چھپ پر اٹھاتے تھے یہاں ہندو مسلم مل کے سب چھپ پر اٹھاتے تھے یہاں پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں اور یہ شیر آپ تمام کے حوالے کہ مندیروں میں کیرتن ہو گونجے مسجد میں ازان مندیروں میں کیرتن ہو گونجے مسجد میں ازان اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں دنیا والوں کو کیرکٹروں کو ناز ہے اس بات پر کہ ان کے پاس سچن تندل کر اور کون ہے جھارکن کا مہندر سنگھ دھونی اسی طرح پرنٹرز کو ناز ہے کہ ان کے پاس ایم ایف حسین ہے گلوکاروں کو ناز ہے کہ ان کے پاس محمد رفی ہے لیکن جب بات آتی ہے نات نبی کی تو میں فخر سے کہتا ہوں ہمارے پاس دل خیر آبادی ہے دل خیر آبادی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محبوب العلماء ترجمانِ دیوبن مشیق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جن کی آواز کا اور جن کے ترنم کا چرچہ پوری دنیا میں بچتا ہے آئیے جھارکن کوڈرما کی دھرتی پر یو پی کے اس لادلے کا اس شہید شاعر کا استقبال کرتے ہیں اس شہید کے ساتھ کہ مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے اہلِ اشکیسی توجہ کی درخواست کہ مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے قسم سے رحمتِ عالم ملا ہے بہت امید تھی بلکل مسلمانوں مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے مولانا شہاب الدین صاحب قاسمی سمجھ گئے امس قاسمی بہترین انگریزی بولتے ہیں بہترین ان کی عربی ہے اور الحمدللہ ان کے تقریباً بیس باعث آن لائن کلاسس انگلیش اور عربی کے چلتے ہیں بہت باستلاحیت ایک بات درودِ پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ محمد النبی امی وعلا علیہ وسلم تسلیمہ شاعر کہتا ہے قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کوئی جامر نہیں لگتا اور کسی بھی کونے سے بھیجو کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی تاور نہیں لگتا نبی سے بات کرنے میں کوئی تاور نہیں لگتا ماشاءاللہ اسلامک میڈیا کے ڈائریکٹر مولانا شہاب الدین صاحب میں شیئر پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے قسم سے قسم سے رحمتِ عالم ملا ہے اور ملا ہے خلد میں ملا ہے خلد میں تصنیم و کوسر زمی پہ چشمِ زمزم ملا ہے ملا ہے ملا ہے ملا ہے خلد میں تصنیم و کوسر زمی پہ چشمِ زمزم ملا ہے اور جنابِ راحت اندوری علی رحمہ نے کہا تھوڑی ترمیم کے ساتھ کہ زمزم و کوسر و تصنیم نہیں لکھ سکتا یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا اور لکھے ہیں شائری کے کئی دیوان لیکن اے نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا آئیے کوڈرما کی دھرتی پر چھارکھن کی دھرتی پر استقبال ہے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ترجمان دیوبند محبوب العلماء جناب دل خیر آبادی صلی اللہ ماشاءاللہ یہ تھے آل جناب کوسر کلام صاحب جو خوبصورت آواز میں نات نبی بھی پیش کر رہے تھے اور قومی ایک جہتی کے عنوان پر آپ کے سامنے خوبصورت کلام بھی پیش کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جہاں پر ہندو مسلم مل کر ایک ساتھ کام کریں گے مجھے منظر بھوپالی کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں جناب دل صاحب جب اسٹیج پر رہتے ہیں مجھے بڑے حوصلے سے نوازتے ہیں جب بھی میں کچھ کہتا ہوں آج اگر میں اسٹیج پر بول سکتا ہوں تو اس میں جناب دل خیر آبادی کا ایک اہم رول رہا ہے انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افضائی کی ہے میں تمام علماء کرام سے بھی خصوصی توجہ چاہوں گا رام منظر بھوپالی کا یہ شیر کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو بدن ایک جان کہتے ہیں رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو بدن ایک جان کہتے ہیں اور آج جو بیٹھے ہیں مل جل کے ہم یہاں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اور ہماری چاہت ہماری تمنا ہماری خواہش ہماری آرزو کیا ہے کہ چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو اور ہر مذہب کے لوگ جہاں بے خوف جئیں ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو اور وہ لوگ جو ہمارے درمیان نفرت کی بات کرتے ہیں ہمارے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مٹھی بھر لوگ ہیں ہم ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ محبتوں سے بھارا یہ جہان دے دیں گے محبتوں سے بھارا یہ جہان دے دیں گے زمین چیز ہے کیا آسمان دے دیں گے اور ہمارے شہر میں نفرت کی بات مت کرنا ہم ایک تا کے لیے اپنی جان دے دیں گے یہ قوم مسلم میں تو چیلین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ملک ہندوستان کے اندر علمان قربانی نہ دی ہوتی یہ مداریس نہ ہوتے تو میں چیلین کے ساتھ کہتا ہوں میری بات غلط نہیں ہے اگر غلط لگے تو آپ چھار گھنٹ کی دھرتی سے اٹھ کر گلکتہ کے سٹی کولیج کے اندر جائیے ایک بک رکھی ہوئی ہے اس بک کو اٹھائیے بک کا نام ہے درول آف انڈین مسلم ان دا فریڈم مومنٹ یہ اس کتاب کا رائٹر کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے وہ اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے یہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ دیش کبھی آزاد نہیں ہوا ہوتا یہ مسلمانوں کے قربانی ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کیا کا کہا جاتا ہے میں تو بس اتنا کہتا ہوں یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے محبت پاڑتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے اور برا جب وقت آیا ہے وطن پر اے وطن والو ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے میرے دوستو یہ مسلمانوں کا کردار ہے یقیناً اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے کاندھے سے کاندھا مل کر ملا کر اس ملک کو آزاد کرایا ایک سونے کی چڑھیا بنایا ہے اور آج قومی ایک جہتی کا جو ایک پروگرام راشتری ایکتہ سم ملن کا پروگرام پپرادی چندوارہ کوڑرما کی دھرتی پر جو کیا جا رہا ہے ہمارے برادران وطن کثیر تعداد میں موجود ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوڑرما کی دھرتی پر ہم دفرت کی بات نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آئیے دوستو ہم میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہم سب کے روحے روا سرتاج العلماء ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس الحاج مولانا ومفتی محمد شویب عالم صاحب قاسمی مدد اللہ علی استاذ حدیث وصدر المدرسین جامعہ رشید علم چطرہ کا میں نہایتی عدب وحترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور مدو کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنا قیمتی پیغام آج کے اس اجلاس عام اور قومی یک جہتی کانفرنس کو پیش کریں اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت اتا فرم اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکتا ہوں